اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور بہت ہی ہیلپ فل ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں جیسے کہ مجھے نیا سیلنڈر لیا میں نے چیک بھی کرایا لیکن مجھے تھوڑا سوڑا سا اس پیس پیل لگ رہا تھا سوچا چیک کرتے ہیں کہ یہ سیلنڈر لکیج ہے یا نہیں سوچا آپ کے ساتھ کی ویڈیو شیئر کروں اور آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو اور آپ بھی اس طرح کرنے سے اپنے فیملی کی اور اپنے آجو باجو سبی کی حفاظت کر سکتے ہو تھوڑی سی سمجھداری سے ہم بہت کچھ اپنے گھر کی حفاظت کر سکتے ہیں تو چلیے آج میں جو طریقہ آپ کے ساتھ بتاؤں گی بہت سے لوگوں کو پتا بھی ہوگا اور بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا تو چلیے ویڈیو کو آپ نے اینٹنگ ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سارا طریقہ اور ہر ایک چیز اچھے سے سمجھ آ سکے تو چلیے دیرنا کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمنی رہی ہم نے یہاں پر تھوڑا سا پانی لے کر اس میں ڈالنا ہے یہ والسل والی جگہ پر تو آپ دیکھ سکتے ہو اس میں بابلس آ رہے ہیں یعنی یہ لیکیج ہے جو میرا ڈاؤٹ تھا وہ کیلئر ہو چکا ہے کہ ہمارا یہ سیلینڈر لیکیج ہے تو اب ہم نے اسے اسے ایجنسی میں فون کر کے اسے چینج کرانے رہنا ہے اور یہ اسے لے جائیں گے اور آپ کو دوسرا سیلینڈر لا کے دے دیں گے تو تھوڑی سی سمجھ داری ہم نے ضرور کرنا ہے کبھی بھی سیلینڈر لیتے ہوئے ہمیں لا پروائی نہیں برتنا ہے اگر ہم نے اسی طرح رکھ دیا ہوتا وہ دیرے دیرے لیکیج ہو کر ہمارا سیلینڈر پورا ختم ہو جاتا اگر ہم بعد میں بولتے تو وہ ہمیں اس کا پیسہ نہیں لٹاتے تو یا پھر کوئی بڑے حادثہ ہمارے ساتھ ہو جاتا تو تھوڑی سی سمجھ داری سے دیکھیں ہم نے کتنا بڑا کام کر لیا ہے اور ایک چیز آپ سے شیئر کرنا ہے جیسے کہ ابھی میرا یہ سیلینڈر جو بھرا ہوا ہے وہ تو بلکل ہمیں چینجی کرنا ہے تو اب ہم اس سیلینڈر کو جو یوز کر رہے ہیں اسے چیک کریں گے کہ اس میں کتنا سیلینڈر گیس ہمارا موجود ہے تو اس کے لئے میں ایک طریقہ آپ کے ساتھ بہترین سا شیئر کرنے والی ہوں جیسے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس ایک سیلینڈر ہوتا ہے اور انہیں کبھی باہر ہم جاتے ہیں اور اندازہ نہیں ہوتا کہ اب یہ کتنا دن چلے گا ہم بکنگ کرائے یا نہ کرائے تو اس طرح سے آپ بہت ہی آسانی سے اپنے سیلینڈر میں کتنا گیس ہے آپ چیک کر سکتے ہو تو یہاں پر ہم نے کرم پانی لے لیا ہے اور اس میں ایک ٹاویل لے لیں گے کوئی بھی آپ کے گھر میں پرانا ٹاویل ہو موٹا سا تو وہ آپ نے لینا ہے اور اسے اچھے سے ڈیپ کر لیں اور اسے ہم نے نیچوڑ لینا ہے لیکن بہت زیادہ اسے سکھانا نہیں ہلکا سا ہم نے نیچوڑنا ہے تھاکہ اس میں پانی رہے اب ہم نے کیا کرنا ہے سیلینڈر کے اوپر یہ ٹاویل کو لپیٹ لیں تو ہم نے یہاں پر ٹاویل کو لگا دینا ہے تو آپ نے یہ ضرور محسوس کیا ہوگا جب ہم نیا سیلینڈر لیتے ہیں تو سیلینڈر ہمارا کب تھنڈا تھنڈا سا ہوتا ہے کیونکہ جو اس میں گیس ہوتی ہے وہ تھنڈک رہتی ہے چاہے وہ گرمی ہو چاہے سردی ہو تو آج میں یہ جو کرم ٹاویل ہم اس پر لگا دیں گے تو آپ کو بہت ہی پرفیکٹ اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے سیلینڈر میں کتنا گیس موجود ہے تو اس پہ آج کل سردیوں کا وقت ہے تو بہت جلدی یہ اوپر بھی تھنڈا اس کی جو گرمات ہے ٹاویل کی ختم ہو جائے گی تو گرم پانی کو ہاتھوں سے لے کے جس طرح میں یہاں پر کر رہی ہوں آپ اسی طرح تھوڑا تھوڑا پانی اوپر چھڑکتے رہیں اور تقریباً 3 سے 4 منٹ آپ نے اسی طرح ٹاویل کو لپتے رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے ٹاویل ہٹا لینا ہے اب آپ نے دیکھنا ہے ٹچ کر کے تو جہاں آپ کا سیلینڈر کھالی ہوگا اوپر آپ کے سیلینڈر پر گرمی ہوگی کیونکہ گرم ٹاویل ہم نے لپٹا تھا تو وہ گرم ہوگا اور جس حصے میں گیس ہوگا وہاں پر تھنڈک ہوگی تو یہ نیچے کے حصے میں بلکل تو تھوڑی سی سیلینڈر ہماری باقی ہے تو وہاں پر تھنڈک موجود ہے تو اسی طرح آپ بھی اس طرح کر سکتے ہو اور اپنے وقت رہتے اپنے سیلینڈر میں کتنا گیس ہے موجود ہے اسے آپ چیک کر کے اپنے وقت کی اپنے پیسوں کی بچت کر سکتے ہو تو اس طرح آپ خود بھی اپنے سیلینڈر کو چیک کیجئے اور بہت بڑے خطرے سے اپنی فیملی کو اور اپنے آجو باجو سبی کی حفاظت کر سکتے ہیں چھوٹی سی ٹیپس اور چھوٹی ساتھ طریقہ میں امید کرتی ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنی دوستوں میں فیملی کی سائز سے خوب شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ میری ویڈیو اسی طرح فورا سے آپ کو فورا سے مل سکے تو پھر ملتے ہیں آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں تینکس ور ووچنگ اللہ حافظ